کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ اس نے گولڈ میڈل جیتا وہ نمبر ٹو پہ ہے اس بندے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہوا کے پر خلاف اس نے گولڈ میڈل جیتا آپ پرابلم سمجھئے آپ پرابلم یہ سمجھئے کہ پورا سسٹم اس کے خلاف میں ندیم کی بات کر رہا ہوں پورا سسٹم اس کے خلاف یہ جو آج کی تاریخ میں اپنی شرٹ ایسے اوپر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سر آپ نے اس لڑکے کو موقع دیا یہ کیوں ایسا جھوٹ بولتے ہیں کسی سپورٹسمن کے لیے میں دیکھتا نہیں میں نے ندیم کا تھرو نہیں دیکھا میں نے نیرہ چوپڑا کا نہیں دیکھا میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا میں دیکھتا ہی نہیں لیکن میں بات کہنا چاہتا ہوں جہاں تک ندیم کی بات ہے چاہے جوش کی بات کرو جنون جذبہ خون پسینہ محنت دماغ ٹیلنٹ سب اس کا کالر اپنا یہ اوپر کر رہا ہے یار ایک تو ہوتا ہے آپ کسی کے گلوری چڑھا رہے ہو سلام علیکم دوستو ارشن ندیم نے گولڈ میڈل جیتا اور آپ دیکھئے کہ انڈین سازش یہ ہے کہ پاکستان کے ارشن ندیم کو انڈویجیل پرفارمس کر کے اسے پاکستان سے دور کیا جائے یہ کہا جائے کہ وہ تو بندہ اپنے دم پر کھیلا ہے اپنے درم پر جیتا ہے اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوستو یہ ان کا نیکس پروپوگنڈا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ارشن ندیم کے پاس شروع کی دنوں میں بالا نہیں تھا تو شروع کی دنوں میں تو سب کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کے نرندر موڈی کے پاس شروع کی دنوں میں کیا تھا وہ چائے کی ٹپری بھی جا کر چائے بیچتا تھا گھٹر سے گہس نکال کر وہ اپنا کام چلاتا تھا تو اس کے پاس کیا تھا آپ کا جو دھونی ہے جس نے دو دو ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں شروع میں تو دوستو وہ ایک مالشی تھا اور روڈوں پر گھوم گھوم کر لوگوں کو مالش کیا گرتا تھا تو آپ کے تو سبی کے حالات ایسے گزرے ہیں شروع میں یہاں پر کم سے کم وہ عزت سے اس نے اپنا بانس کا بالا بنایا اور پھر وہ اس سے پریکٹس کرتا تھا اس میں برا ہی کیا ہے آخر جب پاکستان کے اولمپک اسیسیشن کے پاس ہے پاکستان نے تو ابھی ابھی اسے ساؤتھ افریقہ بیجا ہے جہاں پر اس نے ہیوی ٹریننگ لی ہے تب وہ باپس آیا ہے اور دوستو پاکستان نے اس پر کھلا پیسہ لگایا یہ سمجھے کہ پیسہ گھرا دیا ہے اس پر اتنا پیسہ لگایا ہے ساؤتھ افریقہ جا کر ٹریننگ کرنا کوئی آسان نہیں تھا پاکستان نے اسے ہر جگہ پر ٹریننگ کروای ہے جہاں پر وہ چاہ رہا تھا تو تب جا کر ہمیں گولڈ میڈل نصیب ہوا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈوییل پرفارمس انڈوییل پرفارمس آپ کی جو دو ورلڈ کپ ہیں ایم ایس دھونی کے وہ انڈوییل پرفارمر ہے شروع میں اس نے بڑے ہی مشکل سے اپنا ٹائم گزار کر یہاں تک پہنچا ہے یہاں تک اس پر دوستو مووی جو بنی ہے وہ آپ دیکھیں تو اسے تو بڑے کرپٹ کرپٹ لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اسے تو بیڑ اور بھلا بھی نہیں دیا جاتا تھا اور بڑے مشکل سے وہ اس نے ٹیم میں اپنی جگہ بنائی ہے تو آپ کے بھی حاصل ہی ہے اس طرح دوستو سبی کے مشکل دین ہوتے ہیں شروع میں لیکن بعد میں جب وہ لائم لائٹ ہوتے ہیں تب ہی جا کر انہیں اٹینشن ملتی ہے ارچہ ندیم کے کیس میں بھی یہ ہوا ہے کہ شروع میں وہ دوہزار بارہ میں ان کے پاس نہیں تھا بالا نہیں تھا تو انہوں نے لکڑی کا بالا بنا کر اسے پریکٹس شروع کی پھر آہستہ ان کے پاس بالا آیا پھر وہ بالا پرانا ہو گیا پھر نیا آیا اور دوستو آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی کی اور پھر آج انہوں نے گول میڈل جیتا ہے میجر گھرواریا یا پھر دوسرے انڈین میڈیا کو دیکھئے وہ پاکستانی حکومت پر اس طرح تنقید کر کے کیونکہ آپ کوئی پتا ہے کہ بہتی گھنگا میں ہر کوئی ہاتھ دونا چاہتا ہے تو یہ بھی ایسی کرتے ہیں حکومت کے مخالف بنا کر پھر اسے انڈیویجر پرفارمپ بنانا چاہتے ہیں اور پھر کیونکہ ان کے پاس تو گول نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے وہ اپنا رونا دونا یہاں پر ایجسٹ کر کے اپنے دل کو سکوند دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ کیا اس نیریٹیو پہ آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کو یہ نیریٹیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ کا فرض بنتا ہے ٹھیک ہے آپ چھوڑا نہیں رہے آپ اس کی گلوری پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو میں کیوں کہہ رہا ہوں why I felt very bad میں پھر کہہ رہا ہوں میں اولمپک نہیں دیکھا نہ میں نے انڈیا کا دیکھا نہ پاکستان کا نہ کسی اور دیش کا میں نے دیکھا میں نے سوچاؤنے نہیں کر رہا I am not interested لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھو ندیم کس سرکمسٹین سے آیا ہے کس سرکمسٹین سے آیا ہے ندیم اس کے پاس نہ دنگ کی ایکوپمنٹ اس کے پاس نہ دنگ کی فیسلیٹی right اس کے پاس نہ پیسوں کا back up اس کے پاس کچھ نہیں on sheer talent and will right talent اور will وہ بندہ جاتا ہے جیولین فیٹتا ہے اور اپنے ملک پاکستان کے لئے gold medal لے کر آتا مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی یہ لوگوں کو حضم کیوں نہیں ہو رہا یا پاکستانیوں آپ کی جو leaders ہیں میں آپ پاکستانی قوم کی بات نہیں کر رہا آپ کے leaders کو کیا اچھی خبر حضم نہیں ہوتی کتنی بھدی بات کری ہے اور اوپر سے کوئی فوٹو ٹویٹ کر رہا وہاں پہ کہ 10 لاکھ روپے دیئے یہ 10 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کیا ہوتا ہے پاکستانی 10 لاکھ روپے equal to 3 لاکھ روپیز انڈیا یہ پرانی فوٹو ہے میں یہ نہیں کہنا کہ اس کے بعد 10 لاکھ روپے دیئے لیکن پرانی فوٹو ایسے آپ help کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ندیم کے بارے میں کہ ندیم نے جو جیتا ہے نا گول میٹل پاکستانی سرکار کی وجہ سے نہیں it is not because of the Pakistan government it is in spite of the Pakistan government میں نے بولا نا ہوا کے رکھ کے بل کلاف جا کے بند نے جیتا ہے اور یہ اس کی بہدوری ہے بات گولڈ سیلور کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ گولڈ جیتا جب پورا سسٹم اس کے خلاف تھا تب جا کے اس نے جیتا یہ بات میں on record کہنا چاہتا ہوں اچھا میں کچھ انڈین سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں social media پر 90% ایسا نہیں کہہ رہے ندیم نے غلط کرا چیٹنگ کری ندیم نے ایسا کرا اس نے کچھ نہیں کرا اس نے یہ اولمپک ہو رہا ہے یہ تمہارے گلی محل لے گلی دنڈا کھیل رہا کہ ندیم نے چیٹنگ تمہیں آنکھ آنکھ پھٹ گئی ہیں تمہاری پوڑ گئی ہیں تمہیں نہیں دکھ رہا سامنے کیا کر رہا دنیا پر کے کیمرا وہاں پہ لگے ہیں اور کیا چیٹنگ کر لی اس نے کیا چیٹنگ کر لی اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو اپنا نیلچ تھا نیلچ کے انجری ہوئی تھی اور انجری کی واجہ سے ٹھیک ہے یار it's okay سلو میڈل بہت اچھی بات ہے کوئی بری بات ہے سلو میڈل مجھ جیسا بندہ اولمپک جا کے دیکھتا نہیں وہ بندہ میڈل لارا ہے تم کہہ رہے ہیں اس کو انجری ہوئی تھی انجری ہوئی بھی ہوگی میں کہہ رہا ہوں انجری ہوئی بھی ہوگی اور اگر نہیں ہوتی انجری تو ہو سکتا ہے وہ ٹکر اچھی والی دیتا اس دن ندیم بہتر تھا آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی اس دن وہ بہتر تھا ہو سکتا ہے اگلی بار نیلچ بہتر ہو جائے یہ تو ہوتا ہی ہے انڈیا پاکستان کے کریٹر میں چھوٹا ہے کبھی انڈیا جیتا ہے کبھی پاکستان جیتا ہے اس کا مطلب کیا ہوئی تھانگ دوز کو میرا کوئی ندیم میں نے انٹریسٹ ہے نہ میرا کوئی اولمپک میں انٹریسٹ ہے لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں انڈیا میں زیادہ تھا 99% ہے روک کے کچھ لوگ ہیں جو کہتا کہ نہیں ایسا تھا اس کو جانبوچ کے کچھ جانبوچ کے نہیں ہوا بھائی کچھ بھی جانبوچ کے نہیں ہوا ہے جو بیسٹ تھا جس نے بیسٹ تھوک کری ہے اس کو گولڈ میڈل مل گیا ہے اگر تمہیں حضم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں حضم ہو رہا کوئی بات نہیں nobody cares کسی کو دو روپے کا فرق نہیں پڑتا تمہیں نہ ہو حضم all right اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں دیکھو ایر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان نے میں اکسر ہی کہتا ہوں پاکستان نے کبھی نا گوڈ نیوز نہیں دیکھی اپنی لائف میں ایک 1992 میں 1992 میں عبران خان ورلڈ گب لے کر آیا تھا تب سے اس ملک کا بیڑا گھر کو رکھا ہے اب جا کے ندیم نے ایک بہت فنٹیسٹک اچیومنٹ اس بند نے کری ہے اور یہ this is like a dream پر مجھے ایک چیز کا خوف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا پاکستان میں جو سسٹم ہے میں آوام کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جو سرکار ہے پاکستان کا جو سسٹم ہے اس بندے کو یہ دیکھیں آپ کو نا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اس سے کوئی منہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا لیکن آپ لوگ کیا ہے کہ آپ لوگ بڑا گھر کر دیتے ہیں خود کے ٹیلنٹ کا آپ لوگ اس میں بھی ماسٹر ہیں آپ لوگ ماسٹر ہیں ٹیلنٹ پڈیوز کر رہے ہیں اور آپ لوگ ماسٹر ہیں ٹیلنٹ کو بر باد کر رہے ہیں اور یہ سہرہ آپ ہی کے سار باندھا جائے گا آج کی تاریخ میں as an Indian میں پہلے دی گول چکا ہوں میں دوبارہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں جو ہے سو ہے the world of cricket has not seen a left arm fast bowler like Vasim Akram and the world of cricket for the next 50 years will not see a left arm fast bowler like Vasim Akram on record میں کہا رہا ہوں اور کسی میں ہمتہ چیلنج کر لے نہیں یار وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کسی کا there are some people who are gifted اس کا talent سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا talent سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب وہ پیدا ہوا اوپر والے نے اس کے ساں پہ ہاتھ رکھا بولا جا بیٹا Vasim کل سے تو بولنگ کرے گا اس کا talent سے اس کا exposure سے اس کا height سے اس کا strength سے کوئی نہیں اس کو آشیرواد ہے یار اوپر والے گا he is blessed by God وہ کر رہا ہے اس کو تو کچھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اب ندیم اس کو نا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جبکہ مجھے جولین میں کوئی انٹرسٹ نہیں میں خود والوں کی نہیں دیکھتا تو تم لوگوں کی کیا دیکھوں گا لیکن میں پھر بتا رہا ہوں اس کو بگاڑنا نہ تیار اس کو سمحل کے رکھنا اور ایک بات دھیان رکھنا کہ ایسے نہیں کہ خوشی خوشی میں لوگ پاگل ہو گئے اور خوشی خوشی میں آپ لوگوں نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی طرف سے اتنا سونا اس کی طرف سے اتنا چاندی اس کی طرف سے اتنا پیسہ اس کی طرف سے ہم نے مرسڈیز دے دی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے ایک انفرسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ندیم نکل سکتا ہے تو پانچ اور ندیم نکل سکتے ہیں نہ تمہارے پاس عمران خان ہوتا تو نہ تمہارا مکاریونس نکلتا نہ تمہارا وسی مکرام نکلتا کیونکہ آپ کو ایک چیمپین چاہیے ہوتا جو دوسروں کو موٹیویٹ کرے اب ٹریکن فیلڈ میں یا ایتلیٹکس میں آپ کا ایک بندہ نکل گیا اور گولڈ میڈل اولمپکس میں لانا it's not a small thing بھائی ناک سے خون نکل جاتا ہے تب نہیں آتے میڈل ناک سے خون نکل جاتا ہے لوگ اولمپکس میں پارٹ نہیں لے پاتے یہاں پہ گولڈ میڈل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور کیوں ہاتھ میں آیا تو آج جو پاکستانی اپنی بلکل خود کی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیر مار دیا نہیں بھائی کسی نے تیر نہیں مارا اس لڑکے نے تیر مارا ہے اور اس لڑکے نے ہوا کے برخلاف جا کے تیر مارا ہے سارا سسٹم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا سسٹم کو روند کے آگے گیا ہے اور گولڈ میڈل لے کر آیا ہے یہ بات اپریشیٹ کرنا اس کی یہ لمبی ریس کا گولڑا ہے نا دی میں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پاکستانیوں یہ جو آپ کے ہاتھ لگایا ہے نا اندھے کے ہاتھ بٹے لگ گئی یہ لمبی ریس کا گولہ ہے اس کو بچا کے رکھنا اس کو بچا کے رکھنا تم لوگ یہ نون لیگ فون لیگ یہ سب کرتے رہتے ہیں یہ چھوڑ دو اس کو بچا کے رکھنا تمہارے ملک سے اچھی خبر نہیں آتی اوپر والے نے کئی دیہائیوں کے بعد تمہارے ملک میں ایک اچھی خبر دی ہے اس کو بچا کے رکھنا اس کو رغم من دینا بچا رکھو یہ بھارت سے میں تمہیں ایک سلاح دے رہا ہوں مفت کی